ایک بار پھر سے آپ کا دہندو کی اس ایڈیٹوریل سیشن کے اندر سواگت ہے آج کا یہ ہمارا ٹاپک بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کورونا وائرس پینڈیمک ڈیسیز نے ساری دنیا کے اندر اپنا چھاپ چھوڑا ہے اس کا سب سے بڑا اثر آردھک میدان یعنی ایکانومک فیلڈ کے اندر ہوا ہے اور اس کا دوسرا سب سے بڑا اثر ایڈوکیشنل فیلڈ کے اندر ہوا ہے تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک اسی ایڈوکیشنل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے کہ کورونا وائرس نے کس طریقے سے اس کو نقصان پہنچا ہوا ہے اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اسی سے ریلیٹڈ ہاں ہمارا ٹاپک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں لکھا ہے ایس سیفٹی نیٹ سیفٹی نیٹ مطلب ہوتا ہے سرکچہ کا جال ابھی سرکچہ کا جال کیا ہے ٹاپک میں ہم آگے دیکھیں گے دیکھیں اپ انڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تہوبالہ کر دینا خراب کر دینا الٹے مو رکھ دینا الٹا مو کر دینا یعنی کسی کو الٹے مو پلٹ دینا اس کا مطلب ہوتا ہے اپ انڈ اب وہی کہہ رہے ہیں کہ پینڈیمک مہا ماری نے اسکول کو الٹا مو کر دیا یعنی کہ اس کی حالت خراب کر دی ہے اس کو بند کر دیا ہے اور ایفورٹ شوڈ بی ٹو ہیلپ تا ہارڈیسٹ ہیٹ اور جو ایفورٹ یعنی کوشش ہونے چاہیے کس چیز کے لیے ہونے چاہیے کہ مدد کرنے کے لیے کس کو دہ ہارڈیسٹ ہیٹ جن کو بہت بری طریقہ سچھتی گرست ہوا ہے دوز ہور بیڈلی ایفیکٹیڈ اسے کہتے ہیں ہارڈیسٹ ہیٹ آگے چلتے ہیں ٹاپک میں لکھا ہے کیا ہے دیکھیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کینڈری شکشہ منٹرالے نے ڈیریکٹیو بھیجا ہے یعنی نردیش ڈیریکٹیو کا مدلہ نردیش اسے کہتے ہیں رہنمائی ہدایت ڈو اسٹیٹس کیا کہ اسٹیٹس کو راجوں کو ڈو لانچ ایمیشن ایک میشن لانچ کرنے کے لیے جس سے بچ سکیں لارج سکیل پر کس چیز سے لیے ڈروپ آؤٹ سے دیکھیں ڈروپ آؤٹ کیا ہوتا ہے ڈروپ آؤٹ کہتے ہیں جو اسکول کے اندر بچے کلاس تھرڈ میں فورت میں فیفت میں یا کسی بھی گریڈ میں جا کر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈروپ ریش چونکہ انڈیا کے اندر ڈروپ ریشیو بہت زیادہ ہے اس کی الگ الگ ریزنز ہیں اسی کی وجہ سے کہ اندری شکشہ منٹرالے نے ہر اسٹیٹ کو کیا کہا ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر آپ کوشش کریں کہ اسکول کے اندر ایسا زیادہ زیادہ ہو سکے کہ بچے زیادہ زیادہ روک سکے اسی ٹھیک ہے اور جو ڈروپ آؤٹ ریشیو اس کو کم کیا جا سکے بڑے پیمانے پر آگے آنے والوں سالے میں in the coming year آگے لکھا ہوا ہے پارٹلی پارٹلی کا مطلبہ آنشک طور پر تھوڑی بائی یعنی کہ تھوڑا مطلب تھوڑا بائی ریلیکسن ریلیکسن کا مطلبہ دھیل دے کر کس چیز میں دیٹینشن پولیسی دیٹینشن پولیسی کے اندر تھوڑا ڈھیل دے کر دیٹینشن پولیسی کیا ہوتی ہے دیکھئے مثلا کوئی بچہ ہے کلاس فیفت کے اندر اور اس کو ایک سبجیکٹ کے اندر بیک آگیا ہے تو آپ اس کو ایسا نہیں کہ اس کو روک دیا جائے ٹھیک ہے تو یہ جو دیٹینشن پولیسی ہے اس کو کم کر دیا جائے یعنی کہ اس کو تھوڑا سا کمپنسیشن دے دیا جائے یعنی کہ ان کو آگے بڑھا دیا جائے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ ریجیڈیٹی کر دیا جائے کہ نہیں آپ کو اسی کلاس میں رہنا ہے تو یہ کیا کرے گا آپ کے ڈروپ آؤٹ ریشیو کو بڑھا دے گا ٹھیک ہے اسی کا آدھر تھی ہے کہ تھوڑا جو ہے ریلیکس دے دی جائے ان کو کس کے اندر دیٹینشن پولیسی کے اندر اور یہ کیا کرے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ بچوں کو بھگائے گا نہیں سکول سے ختم کر دے گا انگزائیٹی کو پریشانی کو گھبرہات کو آف دی میلین آف دی سٹوڈنس بہت سارے سٹوڈنس کو لاکھو سٹوڈنس کو about their اکیرمی پروسپیکٹ دیکھیں ان کو بڑی چھنٹا رہتی کہ ہماری ہمارا مستقبل کیسا ہوگا ہمارا بھوشی کیسا ہوگا تو پروسپیکٹ کہتے ہیں hopes and anticipations of success یعنی کامیابی کے بارے میں جو ان کی سوچ ہے اکیرمی کے تعلق سے تو ان کو ٹینشن نہیں لینا پڑے گا تو اکیرمی پروسپیکٹ کا مطلب ہوا شیخ چک سمبھاب نہ ہے جو بھی انہوں نے سوچ کے رکھے اپنے بارے میں ان کے لیے ان کو انسائیٹی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا چلیئے آگے دیکھتے ہیں مارینگ اسکول دورنگ اسکول کو مینج کرنا کووید نائنٹین کی ٹائم میں کیا رہا ہے ایک چیلینج رہا ہے دیکھیں ایک بات بتا رہا ہے وید یونیس کو اسٹیمیٹنگ ایڈ ایڈ آف ٹوینٹی ٹوینٹی ایڈ ٹوینٹی ملین سٹیونٹ ورلوگ دیکھیں کیا کہنا چاہ رہے ایک ارگنائیزیشن جس کا نام ہے یونیس کو یونیس کو کا فل فرم ارگنائیزیشن اس نے کیا کیا ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے ایک ملینکن کیا اندازہ لگایا ہے یونیس کو نے کیا کہ دو ہزار بیس کے انڈ تک تقریبا تین سو بیس میلین سٹیونٹ ورلوگ آؤٹ دیکھیں لگ آؤٹ کا مطلب ہوتا روکے رکھے گئے روکے رکھے گئے ہیں کس چیز سے آف دی سکول یعنی ڈیٹین فرم دی سکول اسکول نہیں جا سکے کیسے گلوبلی وائشفک طور پر یعنی پوری دنیا کے اندر ساؤت این ویسٹ ایشیا دیکھیں ڈکشنی اور پشمی ایشیا کے بارے بتا رہے ہیں کہ ان علاقوں میں سے ہیں جہاں اسٹوڈنٹ کا زیادہ خطرہ ہے آف نوٹ ریٹرنی کہ وہ نہیں لوٹیں گے اسکول اسکول تک بس سمجھا رہیے کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ساؤت این ویسٹ ایشیا یہ وہ ریجن وہ ریجن ہے جہاں پر اسٹوڈنٹ کے اسکول لوٹنے کا زیادہ چانس نہیں ہے وہی کہنا چاہ رہا ہے ایٹ ہائیس رسک کا مطلب ہوتا ہے زیادہ خطرے پر ہونا آف نوٹ ریٹرننگ کہ نہیں لوٹیں گے اسکول اسکول کی طرف اور کس چیز کی طرف نہیں لوٹیں گے ترشری انسٹوٹیشن دیکھیں ترشری کہتے ہیں سیکنری ایڈوکیشن اس کو ترشری ایڈوکیشن کہتے ہیں یعنی ہائیر ایڈوکیشن کی طرف وہ اپنی تعلیم کو نہیں بڑھائیں گے اور اپنی تعلیم کو وہیں پر منقطع ختم کر دیں گے دوسرا خطرہ پائے گے جو سب سہارا افریقہ اس کی ریجن کے اندر بھی اس کو پایا گیا ہے کہ وہاں کے بچے بھی اپنی تعلیم کو جہاں پر ہیں وہیں پہ چھوڑ دیں گے اور ترشری انسٹوٹیشن کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے آگے لکھا ہوا ہے assessing کہتے ہیں جانچنے کو ملیانگن کرنا کس کا problem کا یہی دراصل کی ہے کی کہتے ہیں کو کو اصل پلاننگ ہے assessing the problem is key to the planning for 2020 2021 کے اندر کسی چیز کو پلاننگ کرنا ہے تو وہ دراصل کیا جس کو پلاننگ کرنا ہے کہ آپ لیاںگن کریں کی پریشانیوں کا کس وجہ سے بچے اسکول چھوڑ رہے ہیں اسکول نہیں آرہے ہیں وہی کہنا چھوڑ رہے ہیں پر the indian school system education system remains top down in the making policy دیکھیں کہ ہندوستان کا اسکول کا نظام باقی رہا ہے top down خراب in making policy کسی چیز کے اندر policy بنانے کے اندر یہ totally کہنا چاہرہ ہے کہ بھارت کا اسکول education system خراب رہا ہے کسی چیز کے اندر policy میں کے اندر which may not advance جو نہیں بڑھائے گا advance کا مطلب بڑھائے گا educational reform تعلیمی اصلاحات کو تعلیمی صدھار کو یعنی کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے school education system کو اچھی policy تیار کر لے اس سے advancement تو نہیں ملے گی school reform کو but ایک کام دیکھ واسٹ کہتے ہیں وشال کو administrative کہتے ہیں پرشاسنک کو resource کہتے ہیں سنسادن کو یعنی کہ وشال پرشاسنک سادن اس کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے بڑے ادارتی ذرائع بڑے ادارتی ذرائع کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے can be used اس کو استعمال کیا جاتا کیا جا سکتا ہے تیزی سے ملیانکن کرنے کے لیے مہاماری کے اثرات کو جاننے کے لیے پر اور ساتھ سکول پر ہم اپنی کس چیز کو واسٹ administrative resource کا استعمال کر سکتے ہیں حقیقت کو جاننے کے لیے آگے دیکھیں پین دیکھیں سال سبجک کیا یہ has thus far witness کہنے کا مطلب اچھی طریقہ سے آنکھوں سے مشاہدہ کیا کھولی آنکھوں سے دیکھا ہے کیسے کس کو دیکھا apprehensive government apprehensive کہتے ہیں یعنی کہ خوف کھائی ڈری ہوئی fearful government کو کس بات کیلئے کس بات کیلئے کہ keeping sorry keeping the majority of school سے پینڈیمی کی ویجے سے and trading کہتے ہیں دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھانا قدم سٹیپنگ آؤٹ تو دھیان پوروک آگے بڑھیں گے جب باری آتی ہے دوبارہ کیمپس کھولنے کی بات ہوتی ہے تو گورنمنٹ کسی پٹک جاتی ہے آن لین education سسٹم پر اور کہتی دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے اور اسی کو کیا کہا ہے apprehensive government ڈڑی ہوئی خوف کھائی ہوئی حکومت آگے لکھا ہے they must prioritize the door to door survey دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ ایک survey ہونا چاہیے اس کو پراجمت ملنی چاہیے prioritize کہتے ہیں کہ اس کو اولین درجہ ملنا پہلا جو اس حالت میں نہیں ہیں کہ وہ اپنی کلاس تک پہنچ سکیں بات سمجھ رہی ہے تو اس بات کو identify کر سکتا ہے اگر door to door survey اگر آپ کریں گے تو آپ بتا دے گا کہ آخر اس ٹھوڈنٹس کیوں اپنی کلاس کو نہیں آرہے ہیں اور وہ کیوں اس پوزیشن کے اندر نہیں جب اس کول دوبارہ کھلتا ہے یا کھلے گا اور ایکنمک سرکمیس تانس 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 کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کی ایکنمک آردھک حالت سرکمیس تانس کہتے ہیں حالت کو ان کی حالت خراب ہو گئی ہے یا چینج ہو گئی ہے مہاماری کی اثر کی وجہ سے زائر سے بات آپ نے دیکھا کتنے سارے لوگوں کی جوب چھوٹ گئی ان کی زندگی میں تبدیل آگئی ہے ان کے بچے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جا کے سروی کریں آگے دیکھئے ان کی فیملی پر کس طریقے سے اثرات ہو کیونکہ فیملی پرائیریٹی شوڈ بی تو ڈرو آپ دیٹا بیس ڈرو آپ کہتے ہیں تیار کرنے کو ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کا مطلب ہے آگڑے تیار کرنا چاہیے نردھارت کرنا چاہیے تیار کرنا چاہیے کسی کو پلان انسینتیو انسینتیو کو لاغو کرنے کے لئے انسینتیو dropouts یعنی جو سکول سے بچے چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اگر گورنمنٹ ایسا کرتی ہے تو دیکھیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ تعلیم شکچہ چلتی ہے کس چیز سے متاثر ہو کر اس 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 کیا ہوتا ہے جب تیکس کے اوپر تیکس لیا جاتا ہے جو آپ تیکس دیتے ہیں نا اس سے تیکس لیا جاتا اس کہتے ہیں سیس تو education اور health یہ دو سیکٹر ہیں اس سے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں اور اس سے covered چلتا ہے and the funds could be deployed in 2021 towards this objective دیکھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ سیس لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس fund ہے اس کو آپ deploy کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ distribute کر سکتے ہیں بلکہ یہ distribute صحیح meaning ہے اس کو distribute کیا جا جو government نے سیس لیا ہے جو ٹیکس حاصل کیا ٹیکس کو پر اس کو آپ استعمال کیجئے ٹھیک ہے 2021 کے اندر towards this objective آپ objective کیا ہے آپ کا objective drop outs کو روک ہے ٹیک ہے آپ objective کم سے کم بچے سکول سے بلکہ بچے زیادہ زیادہ سکول کے اندر رہیں کوئی نہ جائے سکول چھوڑ کر جس سے ہمارے ہندوستان کے education system میں بہتر سے بہتر ہو سکے اب اس کو کیسے آپ لاغوں کریں گے اس پیسے سمگر شکش سکیم بھارت نے مرکز نے سمگر شکش شابیان اس کے ذریعے اور دوسرا کیا ہے کوویڈ نائنٹین ریلیف پلان جو کوویڈ نائنٹین کی ریلیف پلان ہے اس کے تحت کے ذریعے آپ کیا کر سکتے اس کو لاغو کر سکتے تھرو کا مطلب اٹل اب دیکھیں یہاں کریں جو امتحان جو لیا جاتا ہے اس نے بہت کٹھور رول ادا کیا ہے اٹل رول ادا کیا کیا ہے کہ اس میں ان دیڈرمائننگ دا اس فیٹ آف سٹودنس بدھ دھیارتیوں کی طالب علم بچوں کے فیٹ یعنی ان کے قسمت کے بارے میں یعنی کہ اس نے پاس کر دیا تو پاس یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ بڑی کٹھور بات یہ ایک عجیب بات اٹل چیز اب اس کے بارے میں آگے کہہ رہے ہیں دیکھیں مختلف کو بچے آپ جانتے ہیں ان کی تیاری بھی سارے بچوں کی تیاری یقصہ نہیں ہو سکتی کوئی بڑے بیک گراؤن سے آتے ہیں بڑے پیسے والی ہوتے ہیں ان کے پاس انسادن ہوتا ہے ذرائع ہوتے ہیں تو اس کا استعمال کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے غریب بچوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے لیپ ٹوپ نہیں ہوتا ہے انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو ان کے پر تیاری صحیح سے نہیں پاتی لیکن دونوں کے لئے رول سیمی اگزام وہی یہ بڑا کٹھو رول ادا کرتے ہیں اب اس کا کیا ہوا ہے اس کا یہ ہوا ہے اس ریجیڈیٹی اس کو لمبے سمی سے آلوچنے کی جاری ہے وہی کہنا چاہ رہے ہیں ہاں پر لمبے سمی سے کیا ہوا ریجیڈیٹی کہتے ہیں اپنی کٹھوڑتا کی سختی کی وجہ سے آرگومنٹ سوری آرگومنٹ ور ریز آفریش ورن دی سنٹر ریمو دی نو دی پولیسی دیکھئے اس آرگومنٹ کو دوبارہ اٹھائے گیا ریز آفریش کا مطلب دوبارہ زندہ کیا گیا دوبارہ اس کو چرچہ ملائے گیا جب مرکز ریمو کر دیا ہے کیا چیز نو دی پولیسی دی کو دیکھئے دو ہزار نو میں ایک پولیسی آئی تھی نو ڈی پولیسی ٹھیک ہے اب وہ کیا ہوا تھا کہ بچے اسکول چھوڑ 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 بھاگ رہے تو گورنمنٹ نے لانچ کیا تا کہ اگر ایک دو کلاس کے اندر فیل ہو جائیں گے تو ان کو ڈی نو ڈی ایکٹ آر ٹی ایکٹ کے تحت ٹھیک ہے آر ٹی کہتا ہے رائٹ ایڈ ایک ایک کپل اف ایر ساگو کچھ سالوں پہلے آگے دیکھیں ان دا ایر آف وائرس وائرس کے سالوں میں وائرس کے سال میں اسم انٹریز امانگ گروپ آف اسٹوڈنس بچوں کے درمیان طالب علم کے درمیان کھڑی ہو گئی ہے کیا چیز اسم انٹریز اسم انٹریز کہتے ہیں آس آمانتہ کو ایک کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیچویشن اور خراب ہو گئی کیا ہوا ہے کسی کے پاس ریسورس ہے کسی کے پاس نہیں ہے کسی آن لائن پڑھ رہا کسی آن لائن کر دیے سوچ خراب کر دیے اس کے باوجود اتنے ہونے کے باوجود اگر آپ روکتے ہیں بچوں کو یہ لوجک سے خالی ہوگا ترق سے خالی ہوگا اور یہ ان کے حق میں انصاف نہیں ہوگا آگے کہہ رہے ہیں اس بات کو اس لیے بھی منشن کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ چیز بھی دیکھنی چاہیے خاص ذکر ہونا چاہیے کس کا should be made دیکھئے ایک فریز یہاں پہ لکھا ہو ہے جس کو پیسی ویس کے اندر چینج کر دیا گیا make a mention of to talk about something or someone یہاں پہ لکھا particular mention should be made of situation for the girls لڑکیوں کے بارے میں ان کے حالت کے بارے میں بھی ذکر ہونا چاہیے whose enrollment جن کا نام کیا ہو گیا in higher number has been achieved over the years کہنا چاہ رہے ہیں کہ particular mention should be made of the situation of the girl لڑکیوں کا بھی خاص طور سے ذکر ہونا چاہیے جن کا نام ان higher numbers بہت بڑی تعداد میں ہوا ہے جس کو حاصل کیا گیا بڑی محنت سے قابل ذکر یعنی بہت محنت کر کے ان کو number آف ان کی تعداد کو بڑھائے گیا اگر اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد آپ نے بڑھا دی لڑکی کا محنت کر کے پہلے لڑکیوں کی تعداد کم تھی اسکول کے اندر لیکن گورنمنٹ نے بڑی محنت کی اب اس محنت کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اگر آپ نہیں اپنائیں گے تو کیا ہوگا بچے چھوڑ کے بھاگ جائیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ particular mention should be made of the situation of the girl لڑکیوں کی حالت کے بارے میں ذکر کرنا چاہیے whose enrollment جن کا نام ان higher numbers has been achieved حاصل کیا گئے کچھ سالوں کے اندر بڑی محنت سے ٹھیک ہے پھر اس کے باب وجود اب دیکھئے خاص اور بھی کیا چیز دیکھیں اربن کہتے ہیں شہری کو رورل کہتے ہیں گاؤں والے علاقے کو دیکھیں تو less اربن جو کم اگر آپ ڈیتنشن پولیسی نہیں اختیار کرتے تو پھر کیا ہو جائے گا بچے چھوڑ کے بھاگ جائیں تو وہاں پہ سنسادہ نہیں کمی ہے ذرائع کم ہے پھر اس کے باوجود بھی بچے اس پر کہاں انڈیا میں فیبروری تک پچھلے سال اس وقت کیا کہا تھا ایجوکیشن منسٹر نے کہا کہ امانگ ریزن وجوہات میں سے کارنوں میں سے کارن یہ ہے بچوں کے اسکول نہ آنے بہت سارے کارنوں میں سے کیا ہے بہت سارے کارن کیا ہے اس پر بتا رہے ہیں ور اسی کے لئے بہت سارے کارن ان میں سے بتا رہے ہیں پورٹی ہے ایکانومک ریزن ہے کئی سارے ریزن ان میں بتایا تھے ان میں سے ریزن کیا ہے پورٹی ہے غربت ہے ایکانومک ریزن ہے یعنی ارث ریزن ہے ایکان ایکانومک حالت کا طبیعت کا اچھا نہ ہونا ہے اس وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں اسکول نہیں آرہے ہیں آگے دیکھتے ہیں دیکھئے ہیں کچھ مہینوں سے ایکانومک کی جو حالت ہے وہ کیا ہے ایکانومک کہتا ہے خراب ہو جانے کہ خراب ہو گئی تو آپ ایکانومک کو ذمہ دار بنا رہے ہیں جبکہ ایکانومک خود کیا ہے بہت دنوں سے خراب بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے وال دیجیٹل ڈیوائیڈ اب ایک کہہ رہے ہیں وال دیجیٹل ڈیوائیڈ کہتے ہیں کہ جو آن لائن تعلیم ہو رہی ہے اس نے بچوں کو دو طرح سے ڈیوائیڈ کر دیا گیا ٹھیک ہے ٹیک نیکل ڈیوائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں ویٹنس اس نے مشاہدہ کیا دیکھا ہے ان آن لائن ایڈوکیشن بکیم اپریسین انپریسیڈن کاؤز آف ڈیپرویزیشن دیکھ یہ کیا ہے یہ آن لائن ایڈوکیشن جو ہے اس نے بچوں کو ونچت کر دیا محروم کر دیا دیپرویزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ونچت کر دینا محروم کر دینا کیا ہے آن لائن ایڈوکیشن یہ آن لائن ایڈوکیشن ہو گیا ہے انپریسیڈن یعنی کہ جو پہلے کبھی نہیں پہلی بار ہوا ہے یعنی جیسے کو بید نائن پہلے کبھی نہیں ہوا ہے تو اسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں انپریسیڈن یہ کیا ہے ایسا کاؤز بن گیا جو کاؤز لیپ ٹوپ ہے تو کسی کے پاس موبائل ہے اور کسی کے پاس کچھ نہیں یہ تمام جو ریسورس ہوتے ہیں سنسادھن ہوتے ہیں کسی کو آگے بڑھا دیتے ہیں کسی کو پیچھے گھڑا دیتے ہیں وہ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں خاص کر کے دیکھئے ویکسینیشن اب دیکھئے cannot cover the bulk of the population دیکھیں یہاں پہ ایک بات کرے بھارت ویکسینیشن یعنی ٹکا کرن کل کی آر ٹاپک کے اندر آیا تھا ٹکا کرن کو لاغو کرنے کی کوشش کری بلک آف the people بڑی تعداد کے اندر بھارت کو صحیح نہیں کر سکتے جلد جلد شگر تک ساتھ لیکن یہ کہہ رہے ہیں an education can ٹکا کرن پہ توجہ دینا چاہیے ایسی بات نہیں لیکن اگر آپ اس سے زیادہ کس پہ توجہ دیتے ہیں education پر تو وہ semblance of normality ہو سکتے حالت ہو سکتے کسیز کی normalcy کی اوکی وہی یہاں پہ بتانا چاہا رہے ہیں یعنی کیا ہو سکتی normal کی حالت ہو سکتی only will into صرف اس بہتر کی into the next academic year صرف اگر آپ پوری توجہ دیجئے صحیح سے دیکھے آپ only will کی سکتا بہتر ہو سکتا ہے کب تک will into the next academic year اگل تعلیمی سال تک آپ دیکھیں گے کہ تعلیم کی ہو گئی education بہت زیادہ normal ہو گئی no student fall throw دیکھیں ایک طریقہ ہے لکھنے 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 جو جو آپ تینات کریں جو جو بنائیں اس میں سے کسی کو گرنے نہیں دیں گے یہ article لکھنے کا انداز ہوتا ہی طریقہ ہوتا ہے ایک بار اسے دیکھ لیتے یہاں پر بنانے کا ایک سیف نیٹ کیا سورک چھ جال کس کے لئے جس میں سے لکھنے جو نہیں گرنے دیں گا اس نیٹ سے بار یاد رکھے گا اس لئے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے ایک اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کے تعلیم ہو میں آئے ہوگئے کوچیز اگر پوچھ نہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ پوچھ سکتے ہم have a good time